السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھا اگر خیرے سے ہوں گے تو میں پائپنگ والے رنگ بنانے سکھا رہا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کرنا ہے اور کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا ہے بہت ہی آسان میتھڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے ہم نے اس طرح سے سکوئر پیس لے کے اس کو بیچ میں سے فول کر کے کٹنگ کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ کو جتنی بھی لمبائی چاہیے ہوگی آپ نے اس حساب سے بکرم کٹنگ کرنا ہے میں یہاں پہ ویسٹ فیبرک کے اوپر آپ کو بنا کے دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں صرف آپ کو میتھڈ سمجھاؤں گی باقی جو ہے وہ آپ نے اپنی ڈریس کے حساب سے ڈیزائننگ کرنی ہے فیبرک کلر جو بھی آپ لے رہے ہیں یا جیسے بھی آپ اس کو بنانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایک ایک انچ پہ میں نے نشان لگا کے ان کو سیدھا کر لیا ہے اب اس سٹریپ کو ہ ہم یہاں سے کٹنگ کر لیں گے ہاں جی یہاں پہ میں نے اس کو کٹنگ کر لیا ہے اب جس فیبرک کے اوپر میں اس کو پیسٹ کروں گی یہ دیکھیں جس طرح ہم نے بکرم کی کٹنگ کرنی ہے نا سیم اسی میتھڈ کے ساتھ ہم نے فیبرک بھی کٹنگ کر لینا ہے یہ آپ کو دیکھ کے سمجھ آ جائے گی تو یہاں پہ ہم نے اس کو اس طرح سے پٹی کو اس کی اوپر اٹیچ کرنا ہے ٹھیک ہے پیسٹ کر لینا ہے اب بلیک کپڑا جو ہے وہ میں پائپنگ کی طور پہ یہاں پہ یوز کروں گی تو آپ چاہیں تو پائپنگ کے لیے ایک انچ کی یا ڈیڑھ انچ کی یا پٹی ایکسٹرہ بھی نکال سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہاں پہ بلکل آسان میتھڈ سمجھاؤں گی تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح میں نے اس کو پیسٹ کر لیا ہے اب اس کو ہم کٹنگ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے ہم اس کو پیسٹ کر کے کٹنگ کر لیں گے اس پٹی کو آپ یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے اس کو ہم نے دونوں طرف جو ہے نا اس کے لائنز ہم نے ڈوا کرنی ہے تو یہ ایک انچ کی میں نے پٹی لیا آپ چاہیں تو آپ اس کو بعد میں جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ چوڑی لگے تو آپ اس کو کٹنگ کر کے نا بریک بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ چڑائی اس کی کم بھی کر سکتے ہیں بریک سٹریپس بھی آپ اس کی بنا کے رنگ اس کے بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کے اوپر لائنز ڈراؤ کی ہیں ایک سائیڈ میں نے بالکل ایک پوائنٹ کے برابر کی ہے اور دوسری سائیڈ جو ہے میں نے دو پوائنٹ کے برابر جہاں اس کے اوپر نشان لگایا ہے تو یہ صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ اندازے سے بھی اس کو بعد میں فول کر کے تو سلائی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم اس کی پائپنگ کے لیے سلائی لگائیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو میں نے ایک پوائنٹ کے برابر اس کے اوپر لائن ڈراؤ کی تھی اس لائن کے اوپر ہم نے اس طرح سے سلائی لگانی ہے اور یہ لائن اگر آپ لگا لیں گے اس سے پین سے آپ مارکنگ کر لیں گے تو بالکل آپ کی سیدھی پائپنگ بنے گی اس سے کہیں سے بھی کم زیادہ چوڑی نہیں ہوگی اور باریک سے باریک جتنی بھی آپ رکھنا چاہیں پائپنگ آپ اس طرح سے رکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اس کو میں نے کٹنگ نہیں کیا تھا فیبریک کو ٹھیک ہے میں اس طرح سے اس کو فول کر کے اس کی جڑ میں بلکل سلائی لگا لوں گی یعنی کہ ہمارے کپڑے کی اوپر سلائی نہ آئے ٹھیک ہے اور سلائی لگاتے وقت ہم نے جو بھی فیبریک ہوگا اس کے کلر کے ساتھ ہم نے تھریڈ بھی یوز کرنا ہے تاکہ برا نہ لگے سلائی ہم لگائیں گے اب یہ دیکھیں سیم جو ہے میں نے یہاں پہ تھریڈ لگا لیا اب اس کی جڑ میں بلکل ہم نے سلائی لگانی ہے اور سلائی لگانے کے بعد ہم جو ہے یہ ایکسٹرا فیبریک کٹنگ کر لیں گے تو اس طرح سے اگر آپ لگائیں گے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ پائپنگ لگا سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے پٹی کٹنگ کی ہوگی تو وہ جب اس طرح سے آپ اس کی پائپنگ جو ہے نا فول کریں گے تو وہ کہیں سے کم زیادہ چوڑی ہو جائے گی تو اس لیے میں آپ کو یہی کہوں گے کہ آپ بعد میں کٹنگ کریں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ آسانی کے ساتھ اس کو آرام سے آپ سلائی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح ہمارے پائپنگ جو ہے وہ نکل کے آگئی ہے اب بیک سائر سے ہم اس کو ایکسٹرا فیبریک جو ہے نا اس کو ہم کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے بہت ہی آسانی کے ساتھ ہمارے پائپنگ بھی لگ گئی ہے اور ایکسٹرا فیبریک وہ بھی ہمارا کٹنگ ہو گیا اب جو ہم نے اس کی اوپر نشان لگائے تھے اس کو ہم پہلے اس طرح سے فولڈ کریں گے ٹھیک ہے سارا ہم نے ایک دفعہ اس طرح سے فولڈ کر لینا ہے اب یہ دیکھیں جو بھی ہمارے پاس نا اس کا فیبرک کا کلر ہوگا تو ہم نے نیچے والی سائر جانی کے فرقی میں بھی ہم نے وہی کلر جو ہے نا تھریڈ کا یوز کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے اتنا اس کو فولڈ کرنا ہے کہ نیچے والی پٹی جو ہے ہمارے باہر کی طرف یہ پائپنگ کے باہر نہ آئے ٹھیک ہے یعنی کہ اتنی فولڈنگ میں ہو نیچے کی طرف کہ ہم جب اس کی اوپر اوپر سے سلائے لگائیں تو نیچے والی ہماری پٹی جائے اس کی اوپر بھی سلائے آ جائے تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس کی پٹی کی میں نے چڑھائی جائے وہ کم کر دی ہے تو یہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی تھی کہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ چوڑی لگے تو آپ بعد میں کٹنگ کر لیں اب جہاں پہ میں نے پائپنگ اس کی کی ہے وہاں سے میں انچی ٹیپ رکھ کے ہاف انچ کے نشان لگا رہی ہوں اس طریقے سے آپ اس کو ہم نے سیدھا کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کی چڑھائی میں نے اس لیے کم کی ہے کہ آپ اس طرح سے کم کر کے تو آپ اس کی بریک جائے وہ بھی رنگ آپ اس کے تیار کر سکتے ہیں یعنی کہ زیادہ چڑھائی میں نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس لائن کے اوپر ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے جتنے ہم نے نشان لگائے تھے اب اس طریقے سے ہم اس کو فولڈ کر لیں گے اور سیم اسی میتھڈ کے ساتھ ہم نے پھر سے اس کی اوپر سلائے لگا لینی ہے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اس کو فولڈ کرتے جائیں گے اور اس طرح سے سیٹ بھی کرتے جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کی اوپر فل جو ہے اس سٹرپ کے اوپر ہم سلائے لگائیں گے تو یہاں پہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر کہوں گی کہ آپ نے فیبرک بھی ریب میں ہی لینا ہے اور بکرم بھی ٹھیک ہے اگر آپ کوئی بھی چیز اس میں سے سیدھی لے لیں گے مطلب فیبرک سیدھا آپ نے لے لیا یا بکرم آپ نے ریب میں لی تو پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کے رنگ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں بنیں گے اچھے سے شیپ میں نہیں آئیں گے بلکہ وہ گلائی میں اس کی شیپ آئے گی نہیں تو آپ نے یہاں پہ یاد رکھنے کہ فیبرک آپ نے اس طرح اورے بھی لینے یہ دیکھیں اب اس طرح سے ہماری سلائے لگ گئی ہے اب یہ جو پائپنگ والی سائیڈ ہے یہ ہم اندر کی طرف رکھیں گے اور یہاں سے ہم نے اس کی گلائی کرنی ہے تو وہ ہم رنگ جو ہے وہ کس طرح سے تیار کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ہارڈ پیپر لیا اس طرح سے دو انچ میں نے لمبائی لیا اور ڈیرھ انچ میں نے اس کی چڑائی لیا اب اس طرح سے ڈراب شیپ میں ہم نے اس کو پہلے کٹنگ کرنے ٹھیکی جہاں پہ میں تھوڑا سب بڑا رنگ جو ہے وہ تیار کر رہی ہیں تو آپ اگر چھوٹا رنگ بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اس حساب سے یہ ڈراب شیپ جو ہے نا اس طرح سے ڈراب کرنے پیپر کی اوپر اب اس کو ہم اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے ٹھیک ہے پہلے آپ نے اس طرح سے اس کو شیپ میں کٹنگ کر لینا اچھے سے جو ہے وہ آپ اس کی ایک شیپ اس طرح سے تیار کر لیں پھر اس کو آپ نے پیپر کی اوپر ڈراب کرنے ٹھیک ہے تو پیپر کی اوپر ابھی میں آپ کو یہ ڈراب کر کے دکھاتی ہوں اب یہاں پہ اس کو فول کرنے سے پہلے ہم اچھے سے اس کو سٹیپ کو گیلا کر لیں گے بہت اچھے سے آپ نے اس کو گیلا کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو گیلا کر دی اب اس کو ہم کریں گے سائیڈ پہ تو یہ دیکھیں یہ ڈریسز کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس پیپر وغیرہ آتے ہیں ٹھیک ہے پوسٹر پکچر وغیرہ جوتی ہیں تو اس کو آپ اپنے پاس اس طرح سے اکھلی کریں سنبھال کے وہ ہمیں اس طرح سے یوز میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس ڈراب شیپ کو میں نے اس طرح سے اس کی اوپر ڈراب کی ہے اب دونوں سائر سے اس طرح سے ہم اس کو بڑھا کے ایسے اس کی شیپ بنا لیں گے ٹھیک ہے ایک تو یہ آپ کی اپنی چوائے سے یہ نیچے کی طرف جو ہے وی جو میں نے شیپ دی ہے ابھی تو اگر آپ زیادہ کرنا چاہے تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ صرف میں آپ کو سمجھا رہی ہوں یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے اس کو نہیں رکھنا ٹھیک ہے یہ پائپنگ والی سائر جو ہے آپ نے اس طرح اس کو نہیں رکھنا یہ دیکھیں یہ والی سائر جو ہے نا ہم نے اس طرح سے رکھنی ہے ٹھیک ہے اب اس شیپ کے ساتھ ساتھ جو ہم نے یہ پیٹرنڈ را کی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس طرح سے رکھ کے اس کو ایسے تھوڑا تھوڑا ہم نے اس کو موڑتے جانا ہے اور پریس سے ہم نے اس کو اس طرح سے سیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اب تھوڑا سا یہاں سے ہو گیا اب یہ والی سائیڈ ہم اس کو اس طرح سے چینج کریں گے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم نے پیپر اور اس رنگ کو بھی ہم نے اپنی طرف کرتے جانا ہے اور اچھے سے ہم نے اس کو اس طرح سے شیپ میں لے کہ آنا ہے ٹھیک ہے آئرن کر کے یہ دیکھیں اس طرح سے تو اس طرح سے رنگ بھلاتے وقت آپ کو اگر یہاں پہ کم زیادہ لگے تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بعد میں اس کو آپ سیٹ بھی کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گی تو اس طرح کے اگر آپ رنگ ویرہ تیار کر رہے ہیں تو آپ نے گلو سٹک جو ہے وہ اپنے پاس ضرور رکھنی ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کو بہت ہیلپ ہوتی ہے اس طرح سے سٹیچنگ کرنے میں یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے اب اس کو ہم سیٹ کس طرح سے کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ میں گلو سٹک یوز کر رہی ہوں تو سارے رنگ جو ہے وہ آپ نے اسی طرح سے تیار کر لینے ہے اب اس کو ہم نے ایک دفعہ اس طرح سے آئرن کرنا ہے تو یہ بلکل یہاں پہ فکس ہو جائے گا ٹھیک ہے پکا ہو جائے گا تو سٹیچنگ کے دوران ہمیں بہت ہی آسانی رہے گی اب یہ دیکھیں یہ ہمارا اس طرح سے رنگ جو ہے وائپنگ والا یہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ جو ہمارے پاس پیس بچ گیا ہے اس کو بھی ہم نے یہ دیکھیں آپ چاہیں تو اس طرح سے آپ یہ والی شیپ میں بھی رنگ تیار کر سکتے ہیں یا پھر آپ یہ دیکھیں اس طرح سے یو شیپ میں بھی اس کو آپ تیار کر سکتے ہیں راؤنڈ شیپ میں بھی اس کو آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ رنگ جو ہمارے بن کے تیار ہو چکے ہیں اب اتنی اچھی ویڈیو کے لیے ایک لائک تو ضرور بنتا ہے تو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل پہ جو لوگ نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ